اسلام علیکم ایٹ کلاس بٹا آج ہم لوگ نے ہمارے سالٹ والے ٹاپک کا جو تھا نا وہ لازت والے دو جس کا ٹاپک رہتے تھے یوزیز آف سالٹ ان آور ڈیلی لائف اور اس کے علاوہ یوزیز آف سالٹ انڈسٹری ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ پڑھیں گے یوزیز آف سالٹ ان آور ڈیلی لائف ان آور ڈیلی لائف ہماری روز مارا زندگی میں وہ یوز کامن سالٹ فور سیزننگ دا فوڈ کے ہم لوگ کھانے کے ذائقی کے لئے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کامن سالٹ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے سالٹ ایم کلورائیڈ اس کے علاوہ اچار اور مچھلی کو محفوظ کرنے کے لئے بھی پریزر کو مدبت محفوظ کرنا اس کے لئے بھی جو ہے وہ سالٹ کو کیا کیا جاتا ہے بیکنگ سوڈا is used for giving the softness to bread and the cake اس کے علاوہ بیکنگ سوڈا جو ہے وہ ہمارے بریڈ اور ہمارے کیک جو ہونے سوف کرنے میں جو ہے یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے واشنگ سوڈا is used for washing the cloth اس کے علاوہ واشنگ سوڈا جو ہے بس کے لئے ہمارے کپڑوں کو دھونے کے لئے استعمال کرنے کے لئے تو اس کے علاوہ سوڈیم پوٹاشیم ٹارٹریٹ is used as the lexative очьertive کا مطلب اس کے لئے جو ہے نا وہ ہے ریلیو پہ آریلیو کانسٹیپیشن ٹھیک ہے میرے سوڈیم پوٹاشیم ٹارٹریٹ اس میں جو ہیں we could use کیا جاتا ہے جو goes down پوٹاشیم ٹارٹریٹ جو ہے وائزым امرadores و ряд پروائیڈ کرتا ۔ رک ہے اس سے منہیں کیا ملتی ہے relative ملتی ہے سنتوں میں صوت کے استعمالت کس طرح سے ہوتے ہیں صوتیم کلورائیٹ اس کے لیے کلورین بنانے کے لیے ہائیڈرجن کلورائیٹ بنانے کے لیے کاسٹرک سوڈا واشنگ سوڈا ہائیڈرجن کاربونیٹ بنانے کے لیے کیا کہہ جاتا ہے انڈسٹری میں یوز کیا جاتا ہے سیکنڈ والا پوائنٹ سوڈیم کاربونیٹ is used for softening and hard water and for the manufacture of glass and the soap سوڈیم کاربونیٹ جو پانی کو softening hard water کی پانی سخت ہوتے بھی بسکل میں different قسم کی impurities پائی جاتی ہیں انہیں سوڈیم کاربونیٹ کا کیا کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ گلاس بنانے اور سابن بنانے میں بھی جو ہے وہ کیا ہے سوڈیم کاربونیٹ use کیا جاتا ہے پوٹاشیم نائٹریٹ is used for the preparation of the gun powder and the firework کہ وہ جو ہے پوٹاشیم نائٹریٹ جو ہے وہ کیا کرتا ہے بارود بنانے کے لئے اور اس کے علاوہ فائرورک جو آتش بازی کا سمان ہے اس میں بھی جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے پوٹاشیم نائٹریٹ کو use کیا جاتا ہے it is also used as a fertilizer اس کے علاوہ اسے جو ہے as a fertilizer خواددوں کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے پلانٹس کی fertility کو کیا کرنے کے لئے انگینس کرنے کے لئے بڑھانے کے لئے پوٹاشیم پانی کو ساف کرنے کے لئے بھی اسے use کیا جاتا ہے in dyeing cloth کپنوں کو رنگنے کے لئے and for tanning guards اس کے علاوہ خال سے چمڑا خال سے چمڑا بنایا جاتا ہے بس کے لئے دیکھیں جس طرح سے بڑی دار یہ تو وہ بکرے کی خالے وغیرہ جو ہے وہ کیا کی جاتی ہیں پھینک دی جاتی ہیں فیکٹریز والے اٹھا کر لے جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں کیا کیا جو اسے پوریک پروسس سے گزار کر جو ہے اسے کیا کرتے ہیں چمڑا وغیرہ بناتے ہیں اسی طرح سے پوٹاشیلم جو ہے وہ کس لئے use کیا جاتا ہے tanning hearts سے خال سے چمڑا بنانے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ next والا ہے copper sulfate is used as a fungicide in calioprinting and in electroplating ٹھیک ہے فنگس فگرہ بھی استعمال ہوتا ہے جو پلانٹس میں جو فنگس فگرہ الگ جاتی ہے اس میں بھی use کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو پرنٹنگ ہمارے پاس کیا ہے سوتی کپڑے پر جو ہے پرنٹ شاپنا ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ سوتی کپڑے بہت زیادہ باریک ہوتا ہے اس پر آپ لوگوں نے دیکھا کہ different prints ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ کس ورہ سے وہ کس وجہ سے اس پر پرنٹ کیا جاتا ہے by the help of the copper sulfate پر پرنٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ الیکٹرو پلیٹنگ ہمارے پاس کیا ہے برطن پر چاندگی کلیر چھلانا آپ لوگوں نے دیکھا کہ آپ لوگ کی جو کوکنگ اٹینسلز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ شائن کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو بائی دا ہیلپ آف دا الیکٹرو پلیٹنگ اس کے لیے کیا ہے ہمارے پاس کوٹ میٹل اوبجیک ہے کسی بھی دھات کو کوٹ کرنا اس پر کبر چرہانا اس پر ایک لیئر چرہانا اس کے لیے وہ کیا کھیلاتے ہیں ہمارے پاس الیکٹرو پلیٹنگ کھیلاتے ہیں اس کے بعد نیکس پالا ہمارے پاس آ دیتے ہیں پی ایچ والا رہے تھے ٹھیک ہے دا سکیل وچیز یوز تو میٹ دے سٹرین تو اب ہم لوگ نے لازم ایسیڈ اور بیسک کے بارے میں پڑھا کہ ایسیڈ اور بیسک ہمارے پاس بسک کے لیے کیا سولیشن ہے کیا ایسیڈ ہمارے پاس سولیشن ہے جو ہمارے پاس ایسیڈ ہمارے پاس ایسا کمپاؤنڈ ہے جو کہ اپنے ایک سولیشن میں کیا کرتے ہیں ہائیڈ آکسائیڈ آئین او ایس آئین جو ہے وہ کیا کرتے ہیں پروڈیوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر بیسک کے لیے یہ پی ایچ سکیل کا جو بیسک فنکشن جو ہے یہ جو بیسک پرپس ہے کسی بھی سولیشن کی ایسیڈیٹی اور بیسک سیڈی کو میئر کرنے کے لیے اسے یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس پر بیسکیلی فورٹین جو ہے وہ اس کی جو لیندھ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اس پر فورٹین ڈریٹ جو ہوتا ہے مارک ہوتے ٹھیک ہے اور وہ جو ہے بیسکیلی وہ کیا کرتے ہیں ایسیڈک سولیشن اور بیسک سولیشن کو کیا کرتے ہیں میئر کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر یہ بتا ہے کہ پی ایچ سکیل which is used to measure the strength of فیسڈک اور الکلائن سولیشن is known as the ph scale the ph of a solution can be determined with the help of the universal indicator or the ph paper ٹھیک ہے کہ یونیورسی اسے یونیورسل انڈیکیٹر بھی کہا جاتا ہے پی ایچ پیپر بھی کہا جاتا ہے آئی یونیورسل انڈیکیٹر پیپر has a mist of the several die caughted on it اب وہ لوگ یہاں پر یہ بتایا کہ پی ایچ پیپر جو ہے بسکیلی کیا ہے ہمارے پاس ڈیفرنٹ رنگوں کا ایک مجبوع ہے جو کہ اس کے اوپر کیا جائے تو اس پیپر پر کوٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے it showed different colors for the different ph value of the solution جب ہم لوگ اسے پی ایچ پیپر کو solution میں ایڈ کرتے ہیں تو وہ اس کے مطابق جو ہے different colors کیا کرتے ہیں show کرتا ہے ٹھیک ہے in an acidic solution color changes from yellow to orange کہ اگر solution ہمارے پاس acidic ہوگا تو وہ color جو تھا وہ کس میں change ہوگا yellow سے orange میں change ہو جائے گے and then red as the ph decreases اس کے علاوہ در اس کی ph کیا کم ہو جائے گی تو وہ کس میں convert ہو جائے گا red میں change ہو جائے اسے پاس ان لوگوں نے یہ بتا ہے the color changes from indigo to violet when ph changes from 7 to 14 اب وہ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ indigo color جو ہے وہ وارٹ میں change ہوگا کب change ہوگا جب اس کی ph جو ہے وہ 7 to 14 کے درمیان ہوگی ٹھیک ہے اب وہاں پر basically جو 14 کیا تھا اب دیکھیں کہ 7 سے جو نیچی ہے وہ ہمارے پاس کیا پی ایچ جو ہے وہ کیا کرتی ہے اسیجک solution کو show کرتی ہے اور 7 جو ہمارے پاس neutral ہے پانی کی پی ایچ جو ہے water کی پی ایچ جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے ٹھیک ہے اور 7 سے آگے onward جو 14 ہیں وہ کسی بھی solution کی بیسک سچی کو کیا کرتے ہیں مہیر کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی بار نیکس والا ٹاپک آہ نیکس والا دیکھیں ہمارے پاس you will observe their different shades of color appear on each strip of the ph paper کے آپ لوگ نہیں observe کیا ہوگا کہ جب آپ لوگ ph paper کو کسی بھی solution میں ڈالتے ہیں انشاءاللہ جب آپ لوگوں کے school کھولیں گے تو میں آپ لوگ پریکٹیکل کرواؤں گی ضرور انشاءاللہ ph paper کوالا ٹھیک ہے تو آپ لوگ کو زیادہ easily جو ہے اور یہ باتیں جو ہے وہ زیادہ clear ہو جائیں گی ٹھیک ہے یہاں پر لوگ بتائیں کہ آپ لوگ اس بات کو observe کرتے ہیں کہ وہاں پر جب آپ لوگ وہ کسی بھی solution میں جو ہے آہ آپ لوگ نے ایک ایسی جو solution نہیں تھا ٹھیک ہے تو آپ لوگ جب اس میں کیا کرتے ہیں ph paper کو add کرتے تو بسکل کیا yellow سے orange میں change ہو جاتا ہے اور اب اس کی ph decrease کرتے تو وہ کیا کرتا ہے red میں convert ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ لوگ یہاں پر یہ بتائیں کہ اس کی ph جتنی low ph low ہوگی تو وہ red appear ہوگا اور جب ph high ہوگی تو وہ کیا ہوگا violet appear ہوگا ٹھیک ہے strong acid for the red color کے strong acid ہے وہ red color کو show کرتا ہے اس کے علاوہ dark purple color جو ہے وہ strong base کو show کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد neutral ph جو ہے وہ کیا کرتا ہے green ہوتے وہ بسکلی کیا ہے ہمارے پاس پانی کی جو ph جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے neutral 7 ہے ٹھیک ہے by comparing the colors with the chart provided with the ph paper you can find the ph of the different solution اب آپ لوگوں کو وہ ایک پیپر کے پوری strip ہوتے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو اس کے ساتھ ایک چار دیا جاتا ہے کہ جو آپ لوگوں کی solution کیا color show کریں گے تو آپ لوگوں پتہ چلے گا کہ ہمارا solution acidic ہے یا basic ہے ٹھیک ہے strong acid of the ph zero to two وہ لوگ یہاں پر یہ بتائیں کہ strong acid کی جو ph ہے وہ دو یا zero یا دو کے درمیان ہوتی ہے ph of the weak acid in between three and the six اس کے علاوہ اس سے تھوڑے weak acid ہوتے ہیں ان کی جو ph ہے وہ تین یا چھین کے درمیان ہوتے ہیں ph of the strong alkaline is 12 to 14 strong alkaline base کی جو ph ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے بارہ سے چودہ کے درمیان ہوتی ہے ٹھیک ہے اسے پر نیکس پہ لیں دیکھیں ان لوگوں نے دیا ہے ph and its range in the aqueous medium ایکویس میڈیوم اس کی range ہمارے پاس کیا ہوتی ہے pure water ionized very slight into the hydrogen and the hydroxide ion ionize کا مضبط ہے breakdown ٹھیک ہے اب اگر آپ لوگ یہاں پر دیکھیں تو water جو ہے بہت مائنر سے اس کا پار جو ہے وہ کیا کرتا ہے break down کرتا ہے water کا molecule پورا جو ہے break down نہیں کرتا اب اگر آپ لوگ دیکھیں کہ اگر water کا molecule ionize کر جائے گا تو وہاں پر hydrogen oxygen gas جو وہ produce ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پر وہ لوگ پیاب بتائیں کہ pure water ionize very slight into the hydrogen and the hydroxide ion کہ وہاں پر بہت کم جو ہے وہ ionize ہوتا ہے پانی جو pure water جو ہے وہاں پر وہ hydrogen اور hydroxide ion کیا کرتا ہے produce کرتا ہے however the concentration of hydrogen ion and hydroxide ion in pure water are equal وہاں پر یہ بتائیں کہ pure water میں hydrogen ion کی اور hydroxide ion کی concentration جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ایک جیسی ہوتے برابر ہوتی ہے hydrogen ion concentration increases hydrogen ion کی concentration increase کر دیتی ہے when acids are dissolved in the water اب آپ لوگ دیکھیں کہ pure water ہم لوگ نے لیتا ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ اس میں کوئی بھی acidic solution add کرتے ہیں تو وہاں پر ہمارے پاس H positive ion کی concentration ہے وہ کیا ہو جائے گی زیادہ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو وہاں پر یہ بتائیں کہ جب ہم لوگ پانی میں کوئی بھی acid کو ڈیزولف کرتے ہیں تو وہاں پر جو H positive ion کی concentration جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے زیادہ ہو جاتی ہے الکلی on dissolving in water decreases the concentration of the hydrogen ion in water as compared to the hydroxide ion اور وہاں پر دیکھیں ہم لوگوں نے کیا پڑھا اوپر اگر آپ لوگ دھیان سے یہ بات سنیں کہ ہم لوگوں نے کیا پڑھا کہ ہمارے پاس water میں pure water میں hydroxide ion اور hydrogen ion کی concentration جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے سیم ہوتی ہے ٹھیک ہے نیکس مالا جو پوائنٹ جو ہے بیسکوں لوگوں نے یہ بتایا کہ جب ہم لوگ pure water میں کیا ایڈ کرتے ہیں acid solution ایڈ کرتے ہیں تو وہاں پر hydrogen ion کی concentration زیادہ ہو جاتی ہے it means that solution جو ہے وہ ہمارے پاس زیادہ acidic ہو گیا اور اس میں وہاں پر OH negative ion کی concentration ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے سمجھا رہی نہ بات کی کہ وہاں پر ہم لوگ جب اس میں acidic solution کی concentration زیادہ ہو جاتی ہے hydrogen ion کی تو وہاں پر OH ion کی concentration وہ ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اسے بعد دوم لوگ نے کیا بتایا the greater the concentration of the hydrogen ion in a solution کہ اب اگر آپ لوگ ایک solution pure water میں جب آپ لوگ basic solution ڈالتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پر اب آپ لوگ پاس hydroxide ion کی concentration زیادہ ہو جائے گی اور H positive ion جو ہے وہ ہمارے پاس اس کی concentration کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی ٹھیک ہے اسے بعد ہے the strong the acid it is the lesser the concentration of hydrogen ion as compared to the hydroxide ion in a solution the stronger the alkaline it is دیکھیں وہی بات ان لوگوں نے بتایا کہ وہ جتنا زیادہ اس میں OH negative ion کی concentration زیادہ ہوگی وہ solution اتنا ہی زیادہ basic ہوگا ٹھیک ہے کہ جتنی اس میں زیادہ hydrogen ion کی concentration زیادہ ہوگی وہ solution اتنا ہی زیادہ acidic ہوگا is it clear یہ paragraph i hope so کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگیا ہوگا next ڈیوز کرتے ہیں ڈیوز سولیشن میں تو اس کے لئے کس پہ consist کرتا ہے اس میں hydrogen ion کی concentration کتنی ہیں اور وہ جتنی زیادہ اس میں hydrogen ion کی concentration زیادہ ہوگی ہمارا solution اتنا ہی زیادہ acidic ہوگا اور جتنی ہمارے پاس oh negative ion کی concentration زیادہ ہوگی اس وہ solution ہمارے پاس اتنا ہی زیادہ basic ہوگا ٹھیک ہے اسے بعد دیکھیں پی ایچ ویلیو رینج فرم 0 to 14 کہ پی ایچ ویلیو کی جو رینج ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے 0 سے لے کر 14 تک ہے the solution having equal concentration of the hydrogen ion and hydroxide ion are neutral solution اب ہم لوگ نے کیا پڑا کہ water میں جو تھا ہمارے پاس pure water میں hydrogen اور hydroxide ion کی concentration جو ہے وہ کیا ہوتی ہے same ہوتے it means that وہ ہمارے پاس کیا ہے neutral ہے اور neutral جو ہوتی ہمارے پاس pH کتنی ہے 7 it means that جب ہم لوگ pure water میں وہ pH پیپر add کریں گے تو وہاں پر کیا کرے گا ہمیں جو color دے گا وہ basically 7 پر آئے گا اور وہاں پر ہمارے جو pH کیا ہوگی ہمارے پاس 7 ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے the solution having equal concentration of hydrogen ion and hydroxide ion are neutral solution they have pH is equal to the 7 pH 7 is the midpoint of the pH scale اب آپ لوگ دیکھیں کہ وہ 14 ڈیوائیرز میں ڈیوائیڈ ٹھیک ہے تو 14 کا half ہمارے پاس کیا بنت ہے 7 it means that ہمارے جو scale کا center جو ہے middle point جو ہے وہ ہمارے پاس کیا کرہلاتا ہے ہماری pH 7 کو indicate کرتا ہے the solution with high concentration of hydrogen ion will have lot than 7 value of pH اب ہم لوگوں نے بتایا میں نے آپ لوگوں کیا بتایا تو لوگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ the solution کے ایسا solution جس میں hydrogen ion کی concentration ہمارے پاس کیا ہوگی زیادہ ہوگی اس کی pH جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگی 7 سے کم ہوگی ہم لوگوں نے کیا پڑا کہ 0 سے 2 کے درمیان جو solution ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا strong acidic ہے اس کے علاوہ 3 سے 6 کے درمیان جو solution ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے تھوڑا weak acidic solution ہوتا ہے وہ بھی acidic ہے لیکن اس کی جو acidity ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ لوگ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ hydrogen ion کی concentration جتنی زیادہ ہوگی تو اس کی pH value جو ہے وہ scale پر کس میں جو ہے وہ درجہ میں جائے گی 7 سے نیچے ٹھیک ہے 7 سے نیچے جتنی ہوگی وہ ہمارے پاس solution اتنا زیادہ acidic ہوگا اس کے بعد ہے the solution with lower concentration of hydrogen ion than that of the hydroxide ions will have greater than the 7 value of pH کہ اب ہمارے پاس ایک solution تھا اس میں hydrogen ion concentration کم تھی اور hydroxide ion کی concentration ہمارے پاس کیا تھی زیادہ تھی وہ solution ہمارے پاس کیا تھا بیسک تھا اور 7 سے آنور جو تھا 14 تک وہ ہمارے پاس کیا solution ہوں گا بیسک solution ہوگا ٹھیک ہے اسے بعد ہم لوگوں نے کیا بتا ہے the solution with higher pH value are stronger alkali کہ solution کی جتنی زیادہ pH زیادہ ہوگی ہم لوگوں نے کیا پڑھا کہ 12 سے 14 کے درمیان جو ہے ہمارے پاس pH value solution ہمارے پاس کیا ہوتا ہے strong alkali ہوتا ہے the higher the pH value of the solution the stronger the alkali they are جتنی زیادہ اس کی pH value high ہوگی اتنے ہی زیادہ اس کا ہمارے پاس alkali جو ہے وہ زیادہ کیا ہوگا strong ہوگا یہاں پر آپ دیکھیں ان لوگوں نے اس کا scale بتا دیا ہے کہ 7 سے نیچے جو ہے وہ آنور ہمارے پاس کیا ہے جو ہے وہ acidic solution بنا رہے ہیں 7 جو ہے وہ ہمارے پاس neutral water کی جو pH ہے ہمارے پاس 7 ہے اس لئے 7 سے آنور ہمارے پاس کیا کرتے ہیں basic solution کو indicate کرتے ہیں اب اس کے بعد آ جاتا ہے pH value of some common substance ان لوگوں نے کچھ سبسٹانس کی pH value جو ہمیں یہاں پر given کیا ہے اب آپ لوگ یہاں پر دیکھتے جائیں ساتھ ساتھ pure sulfuric acid اب اس کی pH ہمارے پاس کیا ہے zero ہے it means that وہ ہمارے پاس کیا ہے strong acid ہم لوگ نے کیا پڑا تھا کہ ایسی acidic solution جس کی pH ہمارے پاس zero یا دو کے درمیان ہوگی وہ ہمارے پاس کیا ہوگا strong acid ہوگا اس کے بعد ہے gastric juice in the stomach ہمارے اس سٹرمک میں جو gastric juice ہیں جو فوڈ کی ڈیجیشن میں help out جو germs کو kill کرنے میں help out ہماری انٹسٹائن بسکلی وہ ہمارے پاس کیا ہے gastric juice ہے اس کی pH ہمارے پاس کیا ہے 1 ہے lemon juice کی pH ہمارے پاس کیا ہے 2 ہے vinegar کی ہمارے پاس کیا ہے 3 ہے it means that vinegar which is weak acid tomato juice 4 ہے acid rain pH 5 ہے اسے بعد next پالا دیکھیں pure water pH ہے ہم لوگ نے پڑا 7 ہے cleaning fluid جو ہمارے پاس جو ہمارے پاس جو ڈیفرنٹ کسیم کے fruits ڈیوز کیا جاتے ہیں اپنے گھروں کو یا لکری وغیرے کو صاف کرنے کے لئے فرنیچر کو صاف کرنے کے لئے تو اس کی pH ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے 9 ہے baking powder کی pH ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے 12 ہے milk of magnesia 11 ہے household ammonia جو اس کی 12 ہے strongest پروٹاشیم ہائیڈروکسائید اس کی pH ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے 14 ہے ٹھیک ہے اور i hope so کہ بیٹا آپ لوگ کو یہ topic سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہاں پر basic ان لوگ نے pH کے بارے میں بھی بتائے اگر پھر بھی نہ سمجھ آئے تو آپ لوگ جو بتا دیجئے میں دوبارہ سے آپ لوگ کو انشاءاللہ تالہ topic کروا دوں گا اور اس کے علاوہ میں آپ لوگ اس کے short question بھی upload کر دیں google classroom میں تو آپ لوگ وہ بھی note down کر لیجئے گا اپنی note books پر ٹھیک ہے اللہ حافظ